یوڈیشری سسٹم ہے اس کے اندر جو ہمارا امپریشن ہے کہ وکیل جھوٹا ہے وکیل بنیادی طور پر لوگوں کا مددگار ہوتا ہے پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے ایک وکیل پر الزام کا مطلب پوری کمیونٹی پر الزام آتا ہے ہم اپنے تھوڑے سے لالچ کی خطر اپنے پوری کمیونٹی پر الزام لگا دیں وکیل سب سے پہلے پورا کیس پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا یہ شخص واقعی گنے گار بھی ہے کے نہیں ہے اب گنے گار اسے ہونا ہے اللہ کی نظروں میں نہیں وکیل کا کام ہے اسے عدالت کی نظروں میں گنے گار واقع ہے کے نہیں ہے کیونکہ ہم نے قانون کی روشنی میں دیکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرم سلیبیٹی کیسز ویڈ ایڈوکیٹ زائدہ اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ تھوڑے گیپ کے ساتھ ہم آئے لیکن ہم آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھے اور بڑے ورسٹائل گیسٹ لے کے آئے ہیں بائی پروفیشن ہی اس ایڈوکیٹ ان کا نام ہے ایڈوکیٹ خالد ایوان پلیز ویلکم آور گیسٹ اسلام علیکم خالد صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے آپ سنائے کیسے ہیں الحمدللہ ویورز آپ کو بتاؤں کہ خالد صاحب جو ہیں کہ بائی پروفیشن ایڈوکیٹ ہیں لیکن جس طرح ہم اکثر سنتے اور کہتے ہیں کہ یہ بڑا ورسٹائل اداکار ہے یہ بڑا ورسٹائل سنگر ہے تو میں ان کے بارے میں یہ کہوں گی کہ یہ بہت ورسٹائل ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے وقالت کے بعد میڈیا کو بھی جوائن کیا پی ٹی وی سے ڈرامے کیے سکریپ رائٹر رہے اور ای ٹی وی کے لئے کام کیا اور ایکٹ بھی کیا کس کو منصفی چاہیے اور انہوں نے اس کو لکھا بھی اور ایکٹ بھی کیا اس میں جی فرنڈز یہ ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں بزمِ غالب کے چیئرمین بھی ہیں عدبی سرگرمیاں وہاں پہ ان کی کوششوں سے جاری رہتی ہیں اور یہ بہت بہترین حمد گو ہیں ناتخواں ہیں اور ماشاءاللہ یہ سیول کے بہت اچھے پریکٹسنگ لائر ہیں تو ہم ان سے بات شروع کرتے ہیں جی خالد صاحب آپ ماشاءاللہ بہت اچھے حمد کہتے ہیں کیسے آپ کو یہ ہوا کہ آپ حمد کہہ لیں گے آپ نے لکھی فرس ٹائم عدب صافت اور وقالت تینوں کام ایسے ہیں جو آپ کو علم مہیا کرتے ہیں جو آپ نے آپ کسی کو یہ نہیں بتا سکتے کہ میں نے سترہ سال تعلیم آسل کی کیونکہ یہ تعلیم نہیں ہے یہ ان تینوں میں علم کی حصول کے لئے کوشش ہوتے ہیں اپنے آپ کو امیر بنانے کے لئے نہیں آپ کوئی اکاؤنٹ کی ڈگری نہیں لے کے آئے یوکہ آپ نے پیسے اور نوٹ گرنے ہیں بنیادی طور پر آپ علم حاصل کرنے کا یہ تینوں ذریعہ ہیں یہ تو پکی بات ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ رازق وہ ہیں ہر ایک کے رزق کے ذمہ دار وہ ہیں نوٹ مین کہ آپ اس سے جیسے ڈاکٹر کماتے ہیں جیسے اکاؤنٹ کمارے ہیں جیسے انجینئر کمارے ہیں وکیل کا ایسے کمانا نہیں ہوتا وکیل بنیادی طور پر لوگوں کا مددگار ہوتا ہے بلیک کوٹ مین ہم مظلوم کے ساتھ ہیں تو مظلوم کے ساتھ چلنے کے لئے آپ نے مظلوم کی خال نہیں اتارنا ہوتی آپ ذہن میں صرف اتنی بات رکھتے ہیں کہ میں نے خلق خدا کی خدمت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود میرے لئے راستے اور اسباب بنا دے گا یہ اگر ذہن میں لے کے چلیں گے تو اسے وقالت کہتے ہیں وقالت یہ نہیں ہے کہ آپ ہر بندے کو پیسوں میں تولتے رہیں اور اپنے میار کو مد نظر رکھے کہ میں نے تو اتنی فیس لینی ہے تو جو دے گا وہ میں کیس کروں گا اور جو نہیں دے سکتا وہ جائے بھاڑ میں اس کو پھانسی ہوتی تو پھانسی ہو جائے چاہے وہ بے گناہ ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عطا کیا ہے تو آپ لوگوں میں تقسیم کریں اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹ آئے گا اس لیے یہ آپ کی گاڈ سے بارگیننگ ہے نہ کہ پبلک سے بارگیننگ ہے تو میں نے تو وقالت سے صحافت سے اپنا یہی سیکھا ہے کہ اس سب میں آپ نے غیر شعوری طور پر لا شعوری طور پر آپ نے پبلک کو ڈلیور کرنا ہوتا ہے عام انسان کو ڈلیور کرنا ہوتا ہے اسباب باقی اللہ تعالیٰ بناتا ہے اس لیے میں اس کو پروفیشن نہیں کہہ سکتا ہاں آپ کا ایک رویہ ایک پروفیشنلز والا ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو بقاعدہ کچھ رولز ریگولیشن کے تحت عدالتوں میں پیش ہونا ہے وہاں گفتگو کا بھی ایک طریقے کار ہے لیگل ایتھکس ہے ٹھیک ہے آپ کو وہ چیزیں ان کا پتہ ہونا چاہیے اس حد تک تو آپ کو پروفیشنل ہونا چاہیے آپ کو اپنے کیس پر کمانڈ ہونی چاہیے آپ کی پروپر انفرمیشن بھی ہونی چاہیے آپ کے پاس ریسرچ ورک بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے اس شخص کے جس کو جس کی وقالت کر رہے ہیں آپ اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ ڈھونڈ کر لائیں کوئی ریلیف بینگ ایک آنسل جو ہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ کوئی کیس اپنی پاور فٹرنی لگاتے ہیں اس کے ساتھ اپنا وقالت نامہ تو آپ ایک مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن میں معذرت کے ساتھ کہتی ہوں کہ میں ایک واصف علی واصف صاحب رحمت اللہ علیہ کی بک پڑھ رہی تھی تو اس میں لکھا تھا کہ انہوں نے ایک دوست نے دوسرے سے پوچھا کہ زندگی میں پہلا جھوٹ کب بولا تو دوست نے کہا کہ جب میں نے یہ کہا کہ میں صرف سچ بولتا ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو امپریشن ہے ایڈوکیسی اور یہ جو جو جوڈیشری سسٹم ہے اس کے اندر جو ہمارا امپریشن ہے کہ وکیل جھوٹا ہے پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے اکبرالعبادی کا یہ شہر ہے لیکن مزار کی حد تک مزار نہیں مطلب یہ بات ہم پہ سچ ثابت ہوتی ہے اکبر صاحب سے آپ نے آگئی باسف صاحب تک اب باسف صاحب وہ شخصیت ہے جو مجھے سکول چھوڑنے جائے کرتے تھے اور لینے آئے ماشاءاللہ میں نے ان کی ایسے سمجھیں گود میں پروش پائی ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں ہم اس کو سچ سمجھتے ہیں اگر کوئی شخص اس کے مخالف میں بات کر رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے جو شخص میرے پاس اپنا کیس لے کر آیا ہے کیا وہ گھر سے یہ سوچ کے چلا ہے کہ میں غلط ہوں اور میں وکیل کے پاس جا رہا ہوں یا مجھے وہ یہ کہے گا کہ میں نے ہاں میں نے قتل کیا ہے میں نے یہ گناہ کیا ہے تو آپ نے مجھے اس سے بچانا ہے تو میں کیس لے لوں گا اس کا کوئی بھی وکیل کیس نہیں لے گا وکیل سب سے پہلے پورا کیس پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا یہ شخص واقعہ ہی گنے گار بھی ہے کہ نہیں ہے اب گنے گار اسے ہونا ہے اللہ کی نظروں میں نہیں وکیل کا کام ہے اسے عدالت کی نظروں میں گنگار واقعہ ہے کہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے قانون کی روشنی میں دیکھنا ہے کوئی شریعت کی روشنی میں نہیں دیکھنا ہے یہ کوئی پنچائت نہیں ہے بقاعدہ اس کا ذابطہ فوجداری ہے ذابطہ دیوانی ہے جس کے تحت ہم نے اس پیمانے میں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کتنا مظلوم ہے اس کا کتنا اس میں قصور ہے اس معاملے میں چاہے وہ دیوانی ہے چاہے وہ فوجداری معاملہ ہے تو ہم اس میں قانون کی روشنی میں اسے سچا ججھوٹا دیکھتے ہیں اگر دوسری پارٹی نے کیس ہی ایسا کیا اور پھلے کیس ان کا ٹھیک ہے جنون ان کو ریلیف چاہیے ملنا بھی چاہیے لیکن جس طریقے سے وہ پرسیڈ کر رہے ہیں لاو میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو میں کیسے کہہ دوں کہ وہ ٹھیک ہے کیونکہ فیصلہ کوٹ نے قانون کی بنیاد پر دینا ہے شواہد کی بنیاد پر دینا ہے ثبوتوں کی بنیاد پر دینا ہے جب وہ ان کے پاس اویلیبل نہیں ہیں تو وہ چھوٹے ہیں پھلے ہو ان کا ریلیف ٹھیک بنتا ہو خدا کی نگاہ میں لیکن قانون کا ایک اپنا پروسیجر ہے میں نے اس بطور وقیب اس پروسیجر کو دیکھنا ہے اور جاجنے بھی اسی پروسیجر کو دیکھنا ہے نہیں آپ جب پروسیجر کو دیکھتے ہیں لیکن آپ اس میں جیسے ایف آئی آر آگئی ہے کسی بھی کہ اس کی ایف آئی آر آپ کے پاس آئے آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا اس میں جاجمنٹ ہو جاتی ہے اپنے طور پہ ذاتی طور پہ کہ یہ جھوٹ ہے سچ ہے کہ یہ آپ جو کچھ ایف آئی آر پہ ہے آپ اس پہ بیس کرتے ہیں اس کو سچ جانتے ہوئے کیس پروسیجر کرتے ہیں اب ایف آئی آر میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کیا کہہ رہی ہے اور جو شخص آپ کے پاس آیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو کیس فائل ہوتے ہیں ان میں فائیر بیس ہے اگر کہتے ہیں کہ فائیر جس طرح ایک گھر کی فاؤنڈیشن اگر صحیح نہیں ہے تو وہ اوپر تک بیلڈنگ صحیح نہیں جاتی سیمیلرلی اگر فائیر آپ کے پاس صحیح نہیں لانچ ہوئی اس کو نہیں انٹرٹین کیا گیا تو آگے جا کے کیس میں اس کی کوئی لیٹیگیشن پیدا ہوتی ہیں یا کچھ یہاں آپ فائیر کو بیس مان کے سچ جھوٹ عدالت پر جھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا جیوڈیشری سسٹم ایسا ہے کہ ایک عدالت کا سچ فیصلہ دوسری عدالت میں جھوٹا ہو جاتا ہے ایک کا جھوٹا دوسری عدالت میں سچ ہمارے ہاں سچ اور جھوٹ کا میار کیا ہے کہ ہم ایڈوکیٹس کو کس طرف جانا چاہیے کیا اڈاپشن ہونی چاہیے کیا ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ہم پہ جو لیبل لگا ہوا ایمپریشن ہے کہ وقالت تو نیرا جھوٹ ہے اس سے ہم کیسے باہر نکل سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ جنرلس بھی ہیں عد بھی بھی ہیں مذہبی بھی ہیں ایڈوکیٹ بھی ہیں میڈیا پہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا کام کیا ہے مطلب ایک ہماری جو سیول سوسائیٹی ہے اس میں ہم کیسے اپنا ایمیج بہتر بنا سکتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے اس کو سچ کو لے کے چل رہے ہیں یا اس میں کیا ہونا چاہیے بہتری سب سے پہلے ہے آپ کا کانشیس آپ اپنے کانشیس کے مطابق چلیں آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے ضمیر سے ہٹ کر کبھی بھی نہ چلیں جب آپ ضمیر کی آواز پہ چلتے ہیں تو لوگ آپ کو جھوٹا بھی کہیں گے ایک کیل بلکل سیدھی ہوتی ہے اور ایک کیل تیڑی ہوتی ہے جب کیل سیدھی جو ہوتی ہے اس پہ تھوڑے سے ضرب لگتی ہے ٹیڑی کیل پہ ضرب نہیں لگتی جب آپ سیدھے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ضربات آتی ہیں انگلیاں بھی اٹھتی ہیں لوگ بھی بہت کچھ کہتے ہیں کیا پیغمبر اسلام پہ یہ الزامات سارے نہیں لگے تھے تو نعوذ باللہ کیا وہ جھوٹے تھے بات ایسی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنا نام یہ کہتا ہے الوکیل ہو تو کیا ہم اس پہ شبا کرنا شروع کر رہے ہیں پھر ایک بندہ خراب ہوتا ہے وہ پورے علاقے میں جا کے بتاتا ہے ایک وکیل پہ الزام کا مطلب ہے پوری کمیونٹی پہ الزام آتا ہے ہم اپنے تھوڑے سے لالچ کی خطر ہے اپنے پوری کمیونٹی پہ الزام لگوا دیتے ہیں تربیت کی کمی کی وجہ سے ہم اشارہ توڑتے ہو تارف کروا رہے ہوتے ہیں ہم وکیل ہیں یہ ہمارا لائسنس دیکھیں ہمیں چھوڑ دیں کسی ادارے میں جا کے ہم سب سے پہلے تارف کروا رہتے ہیں ہم وکیل ہیں وکیل صرف عدالت کے اندر ہوتا ہے میری اپنے دوستوں سے میرے بعد آنے والے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ میں نے ساری عمر کسی بھی شخص کو اپنا لائسنس نہیں دکھایا کسی نے کہا بھی اپنا لائسنس دکھائیں میں نے کہا سوری وہ اتنی تقریم کی چیز ہے کہ اگر ملک کا وزیراعظم بھی آکے مجھے کہے کہ اپنا لائسنس چیک کرو نہیں اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے لائسنسنگ اتھارٹی جو میری ہے پنجاب بار کونسل ہے پاکستان بار کونسل ہے وہ مجھ سے جواب تلبی کر سکتی ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے میرے سے جواب تلبی کرے کوٹ جب میں پاور فٹار نہیں فائل کرتا ہوں اس وقت کوٹ ویریفائی کر لیتی ہے ایزیوم یہ کیا جاتا ہے اس کے بعد جج کا بھی اختیار ختم ہو جاتا ہے کہ میری ویریفیکیشن کرے کہ میں وکیل ہوں یا نہیں وہ اس کو ویریفیکیشن اس وقت کرنی چاہیے وہ غالتنامہ سائن کر رہا تھا میرا ہم جگہ جگہ آپ نے آپ کو وکیل بتا کے وکیلوں کی بدنامی کرتے ہیں ہماری مدبیڑ ہوتی ہے جگہ جگہ کبھی پولیس والے کے ساتھ کبھی کسی ڈاکٹر کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ کیوں کیا ہم آپ نے آپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ ہم لوگ بھی ویسی ہیں جیسے عام لوگ ہیں یہ کہ ہمارا کردار ہے وہ عدالت کے اندر ایک کمرے عدالت سے باہر جب ہم نکلیں گے وہ ہمارا کردار ختم ہو جائے گا ہم کیوں رات کے بارہ بجے بھی کالا کوٹ اور کالی ٹائی لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی ہر چیز جو ہمیں اطا کی گئی ہے اور دوسری بات کہ ہم لوگوں سے ذرا سپیریئر بنتے ہیں اور رات کو بھی ٹائی اور کوٹ پہن کے پھرنا کہ ہم وکیل ہیں حالانکہ ہمارا اپنا ایٹیٹیوڈ ایک کریکٹر ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں رسپیکٹ ملنی چاہیے اور اس کے بعد اگر ہم بتائیں کہ ہم وکیل ہیں تو ایک ڈبل رسپیکٹ بونس ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا خالد صاحب آپ بتائیے کہ آپ ایڈوکیٹ تھے پھر میڈیا کی طرف بھی بہت آپ ماشاءاللہ کام کیا آپ نے جنرلسٹ بھی رہے ہیں سکرپ رائٹر بھی رہے ہیں حمد بھی لکھتے ہیں نات بھی کہتے ہیں تو یہ ساری جو ورسٹائلیٹی ہے آپ میں ایڈوکیٹ بہت بڑی بات ہے تو یہ کیسے مینج کیا آپ نے سارا دیکھیں اب تک جو ہے نا میری کوئی تھرٹی ایٹ بوکس آئی ہیں مارکٹ میں جس میں کوئی پچیس کے قریب لاو پر ہے باقی عدب پر ہے اور ایک دو فلسفی پر ہے یہ ساری چیزیں آپس میں انٹرکنیکٹڈ ہیں ڈاکٹر اقبال ان سے بہترین لاوئر پاکستان میں پیدا نہیں اور سب سے زیادہ کوٹڈ ججمنٹس جو ہے نا وہ علمہ اقبال کی ہیں پریوی کانسل میں دیکھ لے اور وہ اس خطے کے عظیم شاعر تھے اور مسلمانوں کے نمائندہ شاعر ہیں بے شکل تو ان کا مذبیر و جان ہونا ان کا شاعر ہونا ان کی وقالت کو مزید ممیز کرتا ہے مزید نکار پیدا کرتے ہیں نہ کہ یہ ہے کہ ان پر ایک سٹگما لگتا ہے کہ وہ شاعر تھے میرا خیال ہے کہ جو ایڈوکیٹ ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں اور اگر ان میں یہ مزید خوبیاں ہوں تو وہ میرا خیال ہے ایک کیس کو بھی سمجھ سکتے ہیں زیادہ باریکی سے فیلنگز کو اس میں ہونے والے اکرنس کو یا کیسے کیا خیال ہے آپ کا اگر آپ نے اسی نظر سے دیکھنا ہے جس نظر سے آپ کو ایک روایہ چلی آ رہی ہے تو آپ کبھی بھی نیا کیس اچھے طریقے سینڈل نہیں کر سکتے ہر نئے کیس کو ایک نئے زاویہ اور نئی سوچ کے ساتھ دیکھنا بڑتا ہے تو اس کے لیے آپ کے دماغ کا سیکل ہونا بہت ضروری ہے وہ ریاضت ہوتی رہتی ہے ورڈز کی دونوں میں تینوں میں دیکھیں نا ورڈز بہت امپورٹنٹ ہیں بالکل لفظ کی حرمت تینوں میں بہت زیادہ ہے عدب میں بھی اور جینرلزم اور صحافت میں بھی اور ماشاءاللہ آپ بز میں غالب میں عدبی سرگرمیاں بھی آپ کی میں دیکھتی رہتی ہوں جاری ہیں تو اس میں آپ چیئرمن بھی کام کر رہے ہیں تو کس قسم کے لوگ کمیونٹی وہاں پہ آتی ہے کس قسم کے مشاعرے اور غزلیں اور کیسے یہ سب آپ خود کرتے ہیں مینج جی میں خود ہی کرتا ہوں یا میرے ساتھ میری ٹیم ہے وہ کرتی ہے اور بہت عرصے سے ہم لوگ نائٹی ٹو سے یہ تنظیم کام کر رہے ہیں اور پہلے تو ہم نے شائروں اور عدیبوں نے مل کے بنائی تھی اس کے بعد اس میں وقلہ ذرات بھی شامل ہو ہاں میرا کہنے کا پوچھنے کا یہی مقصد تھا کہ یہ جو بز میں غالب ہے اس میں ایڈوکیٹس بھی ہیں یعنی میں نے دیکھا ہے کہ ویسے ایڈوکیٹس میں کافی حیثیات بار میں ہماری کوئی چھ سال ریگولر مہانہ بنیادوں پر لائبریری مشارعہ ہوتا تھا بز میں غالب کے زیر اتمام صحیح ٹھیک ہے اس کے علاوہ پنڈی بار میں ہوتا ہے بز میں غالب کے زیر اتمام تو آپ ہمیں کچھ سنائیے کچھ گن گنائیے غزل کے حساب سے بھی کچھ تھوڑی سے حمد کے شیر کچھ نات کے شیر نات کے دو تین شیر کہ آسمانو تلق رسا کی ہے آسمانو تلق رسا کی ہے جب بھی توصیف مصطفیٰ کی ہے آسمانو تلق رسا کی ہے جب بھی توصیف مصطفیٰ کی ہے اور پیکرِ حسرتِ مدینہ ہوں پیکرِ حسرتِ مدینہ ہوں آرزو ان کے نقش پاکی ہے اور میرا مذہب ہے بس یہی نقاش میرا مذہب ہے بس یہی نقاش میں محمد کا جان خدا کی ہے تو یہ بھی ایک بلیسنگ ہے آپ کے لیے کیونکہ میں عام کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا مطلب یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ملی ہوئی ہے کہ آپ ان کی تعریف و تعصیف میں کہتے ہیں اور جس انسان کے اندر یہ حصو حمد اور ناعت کی وہ میرا خیالہ جھوٹ نہیں بول سکتا یا اس کی زندگی میں ایسے بلینڈرز نہیں ہو سکتے تو اس کے بعد ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو ہماری ملکی لیول پہ سیاست ہے نیشنل لیول پہ پولیٹکس ہے کیا وہ ہماری بار پہ افیکٹ کرتی ہے اثر انداز ہوتی ہے لازمی طور پہ اثر انداز ہوتی ہے حکومت کی جو بھی گورنمنٹ وقت ہوتی ہے حکومت وقت کی جو کارکردگی ہے وہ اس کے حامی وقلہ کی سیاست کو برائے راست ہٹ کرتی ہے اس کی کیا وجہ ہے نکاش صاحب آپ ہمیں ذرا یہ بتائیے ویورز نکاش جو ہے وہ ان کا تخلص ہے ایڈوکیٹ خالد ایوان ان کا نام ہے اور نکاش ان کا تخلص ہے اور میں نکاش صاحب کہنا ہیزی سمجھتی ہوں ان کے تخلص کے ساتھ تو نکاش صاحب آپ بتائیے کہ یہ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو بار میں سارے جو ہمارے نمائندے ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ہوں گے اگر نون لیگ ہے تو نون لیگ ہے آج کل پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی ہماری بار سیاست سے باہر کیوں نہیں ہے ہماری بار پہ ملکی سیاست کیوں اور وہاں کے جو الیکٹڈ ہمارے پرائیم نیسٹر ایمین ایم پی اے وہ کیوں اثر انداز ہوتے ہیں آپ کو یہ چیز سمجھنے ہوگی کہ آج کی بار کی سیاست میں بہت زیادہ وہ اناثر موجود ہیں جو نون لائیرز ہیں لیکن ٹریڈرز ہیں انویسٹمنٹ کہیں اور سے آتی ہے معذرت کے ساتھ آپ کا ایک لاہور بار کا یا ہائی کورٹ بار کا الیکشن دس کروڑ میں پانچ کروڑ میں جاتا ہے کہاں سے لاتے ہیں اور لازمی طور پر دو دفعہ لڑنا پڑتا ہے آپ دیکھ لیں ایک دفعہ آپ لازمی ہاریں گے اگلی دفعہ جیتیں گے ہم لوگ دس پندرہ کروڑ روپیہ کیسے فورڈ کرتے ہیں وہ شخص جس کے پاس ایک موٹر بائیک ہوتی ہے وہ وکیل صاحب لڑ رہے ہیں الیکشن اور ان کے الیکشن پر پانچ کروڑ یا سات کروڑ روپیہ لگ گیا اب پوری پوری مافیاز ہیں جو کہ الیکشن کنٹیسٹ کروڑتے ہیں اور بعد میں فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں یعنی ایک مافیا ہے انڈرورٹ جیسے کہا جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ پریزنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے ملکی لیول پہ وہ چاہتی ہے کہ جیوڈیشری سسٹم میں بھی اس کے نمائندے رہیں تاکہ ان کو ٹائم ٹو ٹائم ان کو فیور ملتی رہیں بلکل ایسا ہی ہے اور اب پچھلے دنوں معاذد کے ساتھ کہ گورنمنٹ موجودہ جو گورنمنٹ ہے ان کا اپنے ہلائیس کے ساتھ جگڑا کیا تھا کافلی کے ساتھ جگڑا یہ تھا کہ پنجاب میں تقریوں اور تبادلوں کے اختیارات ہمیں دیے جائیں جی بلکل وہ کیوں مانگتے ہیں کہ اپنی مرضی کے آفیسرز ہم لگائیں گے جو ہماری مرضی کے نہیں ہے اگر ہم انہیں تبدیل نہیں کر سکتے تو کہیں انہیں ٹرانسفر کر دیں گے اگر ہم انہیں ریموو نہیں کر سکتے تو اسے کا ٹرانسفر کریں جہاں پہ ہمیں ضرورت نہیں پڑھنی جہاں پہ ہمارے ہلکے نہیں ہیں ہماری ساری سیاست تھانوں پہ کمیشنرز پہ بیس کر رہی ہوتی ہے ہم اپنی مرضی کے بندے لگوانا چاہتے ہیں ایون پٹواری تک جی خاند صاحب آپ بتائیں گے کہ کانسلشپ کو چھوڑ کے کہ آپ ایک عدبی شخصیت ہیں ایک صحافی ہیں میڈیا پرسن ہے تو کیا آپ نے جو ہماری سیول سوسائٹی ہے اس کو کہاں تک وہ پیغام پہنچایا ہے جس میں ان کی کوئی ویل فیر ہے یا ان کے کریکٹر ڈیویلپ ہو سکتے ہیں یا سوسائٹی میں ایک بیلنس ہو سکتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کو پلیٹ فرم ملے ہیں ان کے دھرو آپ نے کچھ سرویس کی دی ہیں سوسائٹی کو میں اپنی ہاتھ تک تو بہت مطمئن ہوں کہ میں نے اپنے ایک اساد بھی ہوں اپنے شاگردوں کو اور ایک وکیل ہونے کے ناتے اپنے علاقے کے لوگوں کو جس قدر ممکن تھا میں نے آگہی اویئرنیس ان کو دی ہے جتنا بھی ممکن ہو سکا لیکن معذرت کے ساتھ اب ہمارے پاس وسائل بہت محدود ہوتے جا رہے ہیں میں آپ کو مثال دوں گا کہ مین سٹریم لائن میڈیا جس کو آل ایڈ ہی سٹریم لائن کر لیا گیا ہے آج آپ کوئی نیوز چینل جو چل رہا ہے مین سٹریم لائن میں آپ دیکھ لیں گے تو وہ ایسی لگتا ہے جیسے سرکاری ٹی بھی چل رہا ہے تو مین سٹریم لائن جتنے چینلز ہیں وہ سارے کے سارے وہ بات کر رہے ہیں جو کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے جو پبلک کہہ رہی ہے اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ذریعہ ہے وہ ہے سوشل نیٹ ورک سوشل نیٹ ورک کے ذریعے ہم اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں یہ چیز آپ کو اچھی لگی یہ بری لگی اس پہ آپ کی اپینین آپ کا تجزیہ آپ کی آرہ یہ ہے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسان ہی ہو وہ ہے سوشل نیٹ ورک اور اب سوشل نیٹ ورک پر بھی پابندیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گئے ہاں جی خالصہ اب ذرا اس پہ تو روشنی ڈالیے جو ابھی وفاقی کابینہ نے بل پاس کیا ہے اور منظوری بھی دے دی گئی ہے کہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس کو صدھارنے کے لیے اور اس کو لیمیٹڈ کرنے کے لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نئے رولز آئے ہیں تو کیا وہ ایمپلیمنٹ ہونے چاہیے اور میڈیا کنٹرول ہونا چاہیے چاہیے کا فیصلہ تو عدالتیں کریں گی ٹھیک ٹھیک ہے لیکن میری رائے میں حکومت کا ایک بہترین قدم ہے کہ انہوں نے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی طریقے کار بنایا ہے کوئی ریگولیٹری آتھارٹی بنائی ہے میں اس قدم کو سراتا ہوں لیکن ہمارے یہ ایک روایت ہے کہ ہم ہر صحیح کام غلط وقت پر رہتے ہیں جن ہلکوں نے یہ ریگولیشنز مطارف کروائے ہیں کہ آپ میرے کچھ سوالوں کے جواب دیں گے میرے کچھ تحفوظات ہیں کہ جو ریگولیشنز تین مہینے پہلے آپ نے بنائے تھے اور کسی کو نہیں پتا تھا وہ رات و رات آپ نے تین ماہ بعد کیوں پبلش کیا ان کو گزیٹ میں کیوں شائع کیا کیا اس سے کوئی میلا فیڈی کی سمیل نہیں آتی ہے کیا آپ کو ایک دم سے یہ کیوں کرنا پڑ گیا کیا حکومت اس تاثر کو ختم کر سکتی ہے کہ یہ جو وہ پبلک پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں اس میں تو پبلک پروٹیکشن کا ذکر نہیں ہے اس میں تو سارا سار جو ہے نا وہ میڈیا کے ریفرنس میں ذکر ہے کہ ایک ریگولیٹری آثورٹی ہوگی جو میڈیا کو کنٹرول کرے گی اور جو خلاف ورزی کرے گا ان کی منچہ کی میں آپ کی بات کاٹتی ہوں کہ یہ جو میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ہے یعنی ان کے گورنمنٹ کہیں ڈر گئی ہے کہیں اس کو خوف ہے کہ میڈیا اس کے اگینسٹ جا رہا ہے بچاتی ہے میڈیا اس کی فیور میں رہے جی میں آرز کر دوں میری بڑی مصدقہ اطلاعات میں آپ کو بتاتا ہوں موجودہ حکمرانوں نے مقتدر حلقوں کو بقاعدہ یہ روکویسٹ پیچے تین اس میں مطالبات تھے نمبر ایک پہلا یہ کہ ہمارے جو سیاسی حلیف ہیں جو ہمارے علائی ہیں وہ ہماری ٹانگیں کھینچ رہے ہیں ان کو کنٹرول کریں آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ وہی علائیز اب پرانی تنخواہوں پہ پرانے مطالبات کے ساتھ ہی اب گورنمنٹ کے ساتھ راضی ہو گئے ہیں مسئلہ حل ہو گیا دوسرا انہوں نے گزارش کی تھی کہ نونلی کو جو آپ ڈھیل دے رہے ہیں وہ ڈھیل بند کر دیں نئے کیسز اب سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تیسرا انہوں نے گزارش کی تھی کہ جی سوشل میڈیا ہے اس کو کنٹرول کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہیں امام ایک ہی چیز رو رہی ہے مہگائی ہو گئی ہے بیروزگاری ہو گئی ہے اب تجریہ نگاروں نے فیکٹس اینڈ فگر دینے شروع کر دی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ بیس لاکھ لوگ بیروزگار ہو گئے ہیں اتنے پرسنٹ آپ کی گروت ریٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ کا وزیر خزانہ یہ کر رہا ہے سٹیٹ بینک کا گورنر یہ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ آئی ایم ایف نے بھی یہ تجویز دی یہ مصدقہ اطلاعات ہے کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا کو کنٹرول نہ کیا تو دو تین ماہ میں آپ کی گورنمنٹ گر جائے گی کلیش ہو جائے گا سارا کچھ تو اس وقت مقتدر حلقوں کے پاس سوائے عمران خان کے سبٹی چھوٹ کوئی نہیں ہے کیا وہ ان لوگوں کو دوبارہ سے قبول کریں گے جن کے ساتھ کلیش ہوا تھا تو عمران خان کو پلانٹ کیا گیا تھا میں آپ کی بات ذرا کاٹ رہی ہوں مجھے تھوڑی سی اس کی بیسس پر بات کر رہی ہے ایک تو یہ میرے تحفظات ہے آپ نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور صرف اور صرف اپنی کمپین کو ترویج دینے کے لیے یہ ریگولیشنز آپ سامنے لے کر آئے ہیں یا پھر اس وقت آپ دیکھیں سیلولر نیٹ ورک جو ہے اس پہ دو آپریٹنگ سسٹم چل رہے ہیں ایک گوگل کا اور ایک چائنہ نے جو لاسٹ یر نیا انٹرڈوس کروایا اب ان دونوں میں فرق کیا ہے جو نیا آیا ہے اس میں فیس بک نہیں ہے انسٹراغرام نہیں ہے اس میں ویٹس ایپ نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں ٹویٹر نہیں ہے تو کیا آپ یہ تو نہیں کہیں کرنے جا رہے ہیں چین کے کہنے پہ کہ ان کا اپریٹنگ سسٹم یہاں پہ لاغو کر دیا جائے فرق تو صرف دونوں میں یہی ہے آپ چونکہ امریکہ نے بائیک آٹ کیا ہے چینیز کامپنیز کا اپریٹنگ سسٹم دینے سے انکار کر دیا ان کو چینیز کامپنیز کو چائنہ نے اپنا ایک لانچ کیا اب اس لانچنگ کو آگے لے جانے میں کہیں یہ آپ سوشل میڈیا پہ کیونکہ یہ چار پانچ جو میں نے گنوائے ہیں یہی سوشل میڈیا عام طور پہ مین گنے جاتے ہیں اگر یہ بند کر دیں گے تو پھر ان دونوں اپریٹنگ سسٹم میں فرق ختم ہو جائے گا پھر آپ چینیز والا لے لیں یا گوگل والا لے لیں فرق کیا رہ جائے گا یعنی ان ادر سنس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چائنہ کو فیور دے رہے ہوں بالکل چائنہ کو فیور دے رہے ہیں میں کلیر بات کروں گا اس کا مجھے ریپلائی چاہیے ان مقتدر حلقوں سے جو رات و رات یہ ریگولیشن سامنے لے کر آئے ہیں یعنی یہ تو جو ہماری قانون ساز اسیمبلیاں ہیں جو ہماری وفاقی کبینہ ہے یہ جواب تو آپ کو وہی دے سکتے ہیں ایک عام سیول سوسائٹی کو کہ جیسے آپ اگر ایڈوکیٹ نہیں ہے اگر سیول سوسائٹی سے بھی لانگنگ آپ کی عام لے مین ہیں تو آپ کے بھی جو تحفظات جو خدشات ہیں ان کو وہ بہتر طریقے سے ویریفائی کر سکتے ہیں زائدہ مجھے یہ بتائیے کہ کانسیوشن مجھے دیتا ہے رائٹ آف سپیچ بلکل کانسیوشن مجھے دیتا ہے ایکسیس ٹو انفرمیشن کا رائٹ کانسیوشن دے رہا ہے تو یہ دونوں اگر میرے اس میں سنب ہو رہے ہیں تو کانسیوشن کی وائلیشن نہیں ہے بلکل ہے ٹھیک ہے کہ مجھے بولنے کا حق نہیں دیا جارہا یا انفرمیشن جو چاہیے وہ مجھ تک پہنچے نہیں دی جاری کسی ایک شخص کی جس کا نام سیگھا اراز میں رکھا جائے گا اسی ایک اپلیکیشن پہ آپ بند کر دیتے ہیں اور 3.5 ملین ڈالر ان کو جرمانہ کر دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کامپنیز قبول کیوں کریں گی اس کو کیونکہ سوشل میڈیا میں کچھ ایسے چینلز ہیں ویب چینلز ہیں یہ ہے جو کہ اپنا وہ ان کو کروانا ہے ریجسٹر تو یہ بھی کہیں نہ کہیں ان کی پرائیویسی ایفیکٹ ہوگی یا ان کا بزنس پوائنٹ او بیو سے کہ ان کو ایفیکٹ ہوگا تو کیا ضروری ہر یہ جو ہے law یہ سب کے لئے ایکسیپٹیبل ہوں گی وہ کامپنیاں بالکل ہی ایکسیپٹ کریں گی نہ یورپین جونین ایکسیپٹ کرے گی نہ امریکہ ایکسیپٹ کرے گا اسی اس کو اور نہ ہم لوگ کریں گے ہمارا تو دیکھیں جی سارا ٹائم ایسی پہ ہی گزرتا ہے خبریں دیکھنے میں آئین اور قانون کی پاسداری ہمارا پہلا فرض ہے ہمارا فنڈمنٹل جو ریسپونسیبلٹی ہے سب سے پہلے اپنے آئین کی حفاظت ہے آئین کی حفاظت اگر ہم وکلا نہیں کر سکتے تو ہم پبلک کے لئے کچھ نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے نکاش صاحب آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ میڈیا پرسن بھی ہیں صحافی بھی ہیں عدب سے بھی آپ کا ہے وہ کوئی چوائس نہیں ہے ٹھیک ہے نا کوئی لیڈر سامنے نظر نہیں آرہا تو اس کو اس کی فیور میں ایلینز بھی اور سارے انسٹیٹوشنز بھی ساری فورسز بھی اس کے ساتھ ہیں میڈیا کو بھی اس کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ یہ میرے بڑے عرصے سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جیسے ہم بچے تھے ہمارے والدین جو تھے وہ بھٹو کے پیچھے دوڑتے تھے پھر اس سے آگلی نون لکھ کے پیچھے دوڑتے اب ہمارے بچے پی ٹی آئی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم کہاں جائیں گے تو ایسا کیا ہے کہ ہمارے بچے جن کو ہم مہنگی سے مہنگی ایڈوکیشن دیتے ہیں اچھے سے اچھے سکول میں پڑھاتے ہیں تو جس طرح کہ ایکٹر سنگرز کے لیے کوئی وہ بنائی جاتی ہیں انسٹیوشن جہاں پہ ان کو ٹریننگ دی جائے اکیڈمیز تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم بھی کوئی ایسی اکیڈمی بنائیں جہاں پہ ہم لیڈرز کو ٹریننگ دیں کہ ہمارے پاس لیڈرز زیادہ آنے چاہیے عام پبلک جیسے میں بھی کبھی پالیٹیکس میں آنا نہیں چاہتی لیکن کبھی ہمارے ہاں کیوں لوگ لیک آف انٹریسٹ ہے اس میں اویرنیس کیوں نہیں کہ ہمیں بھی ایک جیسے کانسل ہے کانسلر ہوتا ہے ایک محلے میں وہاں سے اگر ہم سچے دل سے ویل فیر کرنا شروع کریں اور سٹیپ بائی سٹیپ آگے چاہیں تو کچھ بہتری ہو سکتی ہے کہ اب یہ جیسے عمران خان ہے اس کے پیچھے سارے ہیں کہ ہمیں کوئی دوسرا لیڈر نظر نہیں آتا مجبور ہیں تو یہ کیا آپ ایڈوکیٹ سارے مل کے ہمارے جو ہے کیا ان میں کوئی لیڈر نہیں پیدا ہو سکتے مازدت کے ساتھ میں نے یہ کہہ رہا کہ ہمارے پاس عمران خان کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے عمران خان صاحب کی موجودہ پولیسیوں سے خاص طور پر میں یہ ارز کرتا چلوں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہماری چوائس تھے ہی نہیں نہ آج ہماری چوائس ہے وہ کچھ مقصوص ہلکوں کی چوائس تھے اور وہی ان کو وہاں پہ اسی مرتبے پہ فائز دیکھنا چاہتے ہیں مطلب ایک وہ فکس پورٹریٹ ہے ایک مقصوص ہلکے کا اور وہی ہلکہ وہی تھا جو پٹو کو بھی ایک زمانے میں لے کیا ہے وہی ہلکہ تھا جو ایک زمانے میں جنہوں نے نواز شریف کو پولش کیا وہی ہلکہ اب جو ہے نا عمران خان کو پولش کر رہا سپورٹ کر رہا ہے معاذد کے ساتھ پبلک کے پاس بطور ایک ووٹر کے میرے ہاتھ میں تو کبھی اختیار یہ رہا ہی نہیں ہے کہ میں چوائز کر سکھوں اپنی پسند کا بزیری آزم یہ آپ کو بھی پتا ہے الیکشن کیسے ہوئے ہیں الیکشن کے ریزلٹ کیسے منٹین ہوئے ہیں میں بھی جانتا ہوں پبلک بھی جانتی ہے لیکن میں اپنے آٹے کے معاملات اپنے چینی کے معاملات اپنے عدویات کے معاملات اپنے جو میرے بچوں کے معاملات ہیں میں ان سے باہر نکلوں گا تو میں یہ سوچوں گا کہ قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیکھیں یہ بات تو مستند ہے کہ اب جیسے ہماری گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی ہے نون لیگ کی ہے پیپلز پارٹی کی ہے یہ سب ہماری بار پہ افیکٹ کرتے ہیں اثر رکھتے ہیں تو جیسے آج کل جنرل ریٹائرٹ جو مشرف ہیں ان کے کیس کے ساتھ بھی کوئی یہی سلوک ہو رہا ہے کہ عدالتوں میں ان کو اسی پریشر سے گزرنا پڑ رہا ہے اسی سنیریو سے کہ اوپر یہ گورنمنٹ ہے تو اس کے ججیز ہیں اس کے وقلہ ہیں تو اس میں آپ کیا کہیں گے مشرف کیس میں مشرف کیس میں بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو یہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے میں آزرت کے ساتھ پھر آپ کی بات کٹوں گی میں آپ سے ایڈوکیڈیا کانسل یہ رائے نہیں لے رہی میں ایک عدبی اور صحافت اور میڈیا پرسن ہونے کے لحاظ سے آپ سے پوچھنا چاہیے ہوں کہ یہ جو مشرف کیس اس پہ کہاں تک ہے پھر معذر کے ساتھ میرا رویہ زیادہ سخت ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ گیارہ بارہ سال جس شخص نے ہمارے کمانین کا مزاک اڑایا پھر اس کے لئے خصوصی عدالت بنائی گئی ان کو بیسیوں موقع دیئے گئے اس کے بعد وہی خصوصی عدالت ان کو سزا جب سناتی ہے تو سزا کے بعد اس کی پیرلل کورٹ پیرلل کورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ یہ بینچ ہی یہ سپیشل کورٹ ہی غیر آئینی تھی اس کو بنانے والے کون تھے یا گورنمنٹ تھی یا جوڈیشری تھی اس میں تیسرے بندے کا کردار نہیں تھا یعنی یہ جو ہمارا موب سسٹم جوڈیشری میں آ گیا ہے یہ لائیا گیا ہے دیفینیلی یہ ایک سوچ لائی گئی ہے دیکھو این آر او نہیں دوں گا لیکن نون لگ آج باہر بیٹھی ہوئی ہے تو وہ شخص بھی سچ ہے اس نے این آر او نہیں دیا لیکن سسٹم میں ایسا لائیا گیا کہ ان کو این آر او مل بھی گیا تو وہ ڈاکٹر اسی لئے تو آپ سے آپ پہنے کہ ایڈوکیٹس نے نہیں چھڑایا اور ڈاکٹرس نے باہر بھیج لیا تو نکاش صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آج کی بڑی دلچسپ گفتگو رہی اور آپ اتنے ویورس ٹائل ایڈوکیٹ ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں نکھار دے جی ویورس آپ کو پتہ ہے آج کل موسم بدل رہا ہے موسم سرما رخصت مانگ رہا ہے اور بہار آ رہی ہے بہار کی خوشیاں رنگ خوشبو یہ سب آپ پہ اثر انداز کرتی ہیں اور اس کا فائدہ آپ اپنے اردگرد رہنے والے لوگوں کو بھی پہنچائیے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اپنے اچھے روائیوں کی وجہ سے تو بیزاری کو ختم کیجئے ہم لوگ ایک دوسرے سے بیزار رہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو تسلیم کرنا سیکھنا چاہئے تاکہ دوسرا بھی خوش رہے اور ہم بھی خوش رہیں اور نیکس پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ